ہم اپنی ریسرچ پرابلم والی گفتگو کے آخری حصے میں اب ریسرچ ٹائٹل کا چوتھا کمپوننٹ جو ہے اس کو جیوگرافیکل لوکیشن کا نام دیا ہوا ہے اس کی ٹائٹل میں اہمیت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کرتے ہیں اگر میں اپنے ٹائٹل میں یہ بتا دوں کہ میری سٹیڈی کا جیوگرافیکل کوریج کیا ہے کون سا حصہ ہے جس کو میں کور کر رہا ہوں گا مثال کے طور پر دیکھیں ٹورزم انڈسٹری تو پورے پاکستان میں ہے پوری دنیا میں اگزسٹ کرتی ہے اگر میں ٹائٹل میں یہ پوائنٹ آؤٹ نہ کروں جو میں نے آخر میں گلگت بلتستان لکھا ہوا ہے پہلے ٹاپک میں تو آپ کو ٹائٹل دیکھ کے یہ سمجھ نہیں آسکتی کہ میں یہ ریسرچ کون سی ٹورزم انڈسٹری کس علاقے میں یہ سٹیڈی کر رہا ہوں میرے یہاں پہ گلگت بلتستان لکھنے سے یہ سپیسیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ریسرچ اب کس پرٹیکلر طرح کے ٹورزم سے متعلق ہے ٹورزم جو قدرتی مناظر پہاڑوں دریاؤں کی زمین میں ہو رہا ہے ٹورزم تو ہڑپا میں بھی ہے ٹورزم تو پاکستان کے عورسوں میں بھی ہے اس ٹورزم سے ریلیٹڈ چیزیں شاید اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو یعنی کسٹمر سرویسز جو ہیں وہ کچھ نویت میں بدل جائیں لہٰذا ایک تو فائدہ مجھے جوگرافیکل لوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ پڑھنے والے کو فوری طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ریسرچ کس علاقے میں کس پرٹیکلر طرح کے ٹورزم سے متعلق بات ہو رہی ہے اسی بات کو اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھا کے دیکھئے جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا ایفیکٹ آف ٹیسٹ انزائیٹی اس میں بھی گریڈ نائن کا امتحان یعنی گریڈ نائن لیول کا جو امتحان ہے وہ تو لوگ او لیولز اے لیولز کا بھی اگزام دیتے ہیں لوگ اس میں امریکن جو انسٹیوشنز ہیں ان کا بھی اگزام دیتے ہیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹس کا بھی اگزام دیتے ہیں اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹس بھی ہمارے پاس ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ ہے تو یہاں جب میں نے سپیسیفائی کر دیا کہ یہ بی آئی ایسیز ہیں اس کا مطلب ہے سارے پاکستان میں پائے جانے والے بورڈ آف انٹرمیڈیٹس جو ہیں ان تمام میں اگزام میں اپیر ہونے والے گریڈ نائن کے سٹوڈنٹ آپ دیکھیں اس سے پاپولیشن کیا بنی پورے پاکستان کے سارے بورڈز لیکن اگر میں چاہتا تو اس کو میں لیمٹ کر کے اس ٹائٹل میں ہی بی آئی ایسی لاہور بھی لکھ سکتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف میری جوگرافیکل باؤنڈریز پر کیا ہو گئی وہ تمام ادارے اور ان کے طلبہ جو کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور کی جوریز ڈکشن میں آتے ہیں باقی اس سے نکل جائیں گے تو یہاں پہ ٹائٹل میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کہ یہ ریسرچ جوگرافیکلی کس حصے کو کور کرتی ہے کس چیز کے بارے میں گفتور کرتی ہے آپ کو یہ سمجھنے میں یا سٹیڈی کا سکوپ اپنے ذہن میں تہہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو یہ چار باتیں جو ہم نے شروع میں تہہ کی تھی کہ اگر آپ اپنے ٹائٹل کو بناتے وقت یہ انشور کر لیں کہ آپ نے یہ چار ایلیمنٹس اپنے ٹائٹل میں شامل کر دیئے تو بہت حد تک آپ کو یہ انویشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ ریسرچ جو ہے کیا سٹیڈی کر رہی ہے اس کے ویریبلز کون سے ہیں اس کے اندر کن لوگوں سے ڈیٹا لیا جائے گا اور اس کا جوگرافیکل سپریڈ جو ہے وہ کتنا ہے اب ان میں سے ہر لفظ اگر آپ نے غور کیا ہو میری پچھلی گفتگو پہ بھی اور اب پہ بھی تو ہر لفظ ریسرچ کے ایک پرٹیکلر حصے سے متعلق ہے فینامنا آپ بنیادی طور پہ ایفیکٹ ایمپیکٹ ریلیشنشپ کمپیریزن اس طرح کے الفاظ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اصل میں انیلیسز کیا کریں گے ویریبلز آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان لٹریچر آپ نے کس چیز سے متعلق پڑھنا ہے اور اس میں سے ڈراؤ کیا کرنا ہے سبجیکٹ سے پتا چلتا ہے کہ کون سے لوگوں سے ریٹا لینا ہے سو ہی اس بات کا تعلق اگر آپ ریسرچ کے سائیکل میں دیکھیں تو پاپولیشن اور سامپل کے ساتھ ہے اور جیوگرافیکل لوکیشن جو ہے وہ آپ کو سکوپ آف سٹیڈی کے بارے میں بتاتی ہے کہ جیوگرافیکل سکوپ اس کا کوریج سٹیڈی کی جو ہے وہ کیسی ہے اگر یہ باتیں میں ٹائٹل لکھتے وقت ٹائٹل میں شامل کر دوں تو آپ دیکھئے کہ ریسرچ کا پرپوزل بناتے وقت یا ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے وقت بہت سارے پروسیسز آپ جب تک اپنے ذہن میں کلیریٹی سے نہیں رکھیں گے تو آپ کا ٹائٹل کمپلیٹ نہیں بن سکتا اور اگر یہ کام آپ نے سوچ سمجھ کے کر لیا تو اس کے بعد آنے والا کام اس کی وجہ سے کافی آسان ہو سکتا ہے موسیقی